السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اب تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید دوستو یہاں پر آغاز کرتے ہیں مارکٹ کی سرمایہ کاری میں ایک متوفی سے سولہ بلین ڈالر کی بڑی کمی مارکہ ہو چکی ہے اور بی ٹی سی ڈومیننس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ہر ٹویلو اور کے سیشن کے بعد ہم اس میں مسلسل کمی آتی دیکھ رہے ہیں اور تقریبا پچھلے بیس دنوں کے بعد بی ٹی سی ڈومیننس فورٹی تری پوائنٹ نائن میں انٹر ہو چکا ہے دوستو صبح کی بات کریں تو یہ فورٹی فور پوائنٹ ٹو پہ تھا یہاں پر بی ٹی سی کا چام تھوڑا سا کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آرڈ کوئن میں پرائز کی کمی دیکھ کر اس وقت اسے اپرچونٹی سمجھ کر کافی دنیا ایک مرتبہ پر سے آرڈ کوئنٹ کا روح اختیار کر رہی ہے یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے کہ بی ٹی سی کے پرائز میں صرف اور صرف صبح سے لے کے اب تک کوئی خاصی ٹریٹ تو دیکھنے کو ملی نہیں لہٰذا اس وقت فور فپٹی ڈالر تک کا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسری نیوز جس کا آپ نے تھم نیل پر ابھی ذکر دیکھا ہے کہ یو ایس ڈی ٹی کی صورتحال کتنی مزید بگڑ سکتی ہے اور کیا اس میں سے نکلنے کا واقعی وقت آگیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے بڑی اہم نیوز ہے دوستو اور میں چاہتا تو آپ سے یہ نیوز صبح شیئر کرتا کیونکہ موسٹلی جو میری نائٹ کی ویڈیو ہوتی ہے میں اس میں آپ سے زیادہ تر پرائز پر توجہ دیتا ہوں ردو بدل پر اور آپ کو انٹریز بتاتا ہوں کہ آپ نے کن کوئنز میں انٹری لینی ہے لیکن یہ نیوز بہت اہم ہے کیا وجہ بن رہی ہے یو ایس ڈی ٹی کے پیک کی مستوصل کمی ہونے کی وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتاؤں گا تو دوستو بٹکوائن میں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں فور فٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور ایتھینیم بیڈلی ورک کر رہا ہے مطلب صرف دس ڈالر کی کمی لیکن ٹوٹل مارکٹ سٹک ہے اور کسی قسم کی بھی ہمیں آج مارکٹ جو ہے وہ کچھ بھی دکھاتی ملی نہیں ایسا سائنج دوستو جب مارکٹ میں بنتا ہے تو کریشز کے چانسز ایٹی پرسنٹ تک بھڑ جاتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں سرمایہ کاری آتی نہیں اور پھر جب ویڈرالز ہوتے ہیں تو مارکٹ اپنا آپ چھوڑ دیتی ہے یہ وہ واحد وقت ہوتا ہے جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہر بیور سبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں پچھلے ایک لمبے عرصے سے ہم نے ایک ہی چیز فالو کی ہے لیکن شاید اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میری آرڈینس نے سیکھا کچھ نہیں سیکھا اس لیے نہیں کہ اس وقت آپ کے اندر اتاولہ پن پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب جہاں سے مارکٹ اپنا آپ چھوڑ دی ہے مال لیں ایکزیمپل دینے لگا ہوں ہم بی اینڈ بی میں ابھی انٹری لے لیتے ہیں دو سو سولہ ڈالر میں اور بی اینڈ بی جب کریش کرتی ہے مارکٹ تو یہ آپ کو ون نائنٹی ڈالر پہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کی تو دوستو ساری میری آیا ہوگی ہنڈر پرسنٹ تو آپ نے پچھلے کریشز سے ڈان فال سے اور مارکٹ کے یوں سٹرک ہونے سے کیا سیکھا تو میں آپ کو یہاں پر ایک الامنگ سیچویشن دیتا ہوں کہ جب بھی کبھی مارکٹ اس طرح سٹرک ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ مارکٹ بلکل تیار ہو جاتی ہے کریش لگانے کے لیے سو یہ چیز ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے اگر تو دوستو ہمارے پاس فالتو پیسے ہوتے تو ہم تب بھی ایسی صورتحال میں ویٹ کرتے اور کیونکہ فالتو پیسے نہیں ہیں ہر پیسہ ہر بندے کا پیسہ بہت قیمتی ہے تو میرے لیے میرے ویورس کا جو سرمایہ کا رہی ہے وہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سبر نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں کنسیڈر کیا جائے گا اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے کہ اگر آپ کو میں کوئی چیز صحیح طریقے سے نہ بتا باؤں تو پھر شاید کیونکہ یہ میں بات مانتا ہوں کہ نو بڈیز ہیر کوئی کسی کا فائنانشل ایڈوائزر نہیں ہے لیکن ایک مشورہ اور ایک ایڈوائز وہ ہمیشہ ہیلپفل ہونی چاہیے اور بلکل آنسٹ ہونی چاہیے اور ایسی مارکٹ میں میں اپنے لیے بھی ٹریڈ نہ لوں وہ بات الگ ہے کہ ہم لونگ ٹرم کی بائنگ کریں تو لونگ ٹرم بائنگ کا پھر میکنیزم اور سوچ کچھ اور ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہماری ویڈیو دوستو زیادہ تر کیا ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ ٹویل وار کی ٹریڈ کے لیے تو اب بڑھتے ہیں ڈوٹ کے پرائز میں تو دوستو یہاں پر کسی بھی کوئن کے پرائز میں میں کوئی بھی مومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی بلکہ کم ہی آ رہی ہے لہٰذا سبھی کوئن کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا آج کوئی فائدہ نہیں ہے ایو ایکس کے پرائز میں صرف دس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے میں آپ کو ہائیلائٹڈ لی وہ کوئنز ہائیلائٹ کر دیتا ہوں جن میں آج اضافہ ہوا اور جن میں ہم آگے چل کے ٹریڈ کر سکتے ہیں لٹی سی کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں ون پوائنٹ ٹوانٹی سینٹ کا ہر مارکٹ کی طرح آج بھی اضافہ ہوا اور لنک جو ہے وہ کو ڈاؤن فائل کا شکار ہوا پندرہ سینٹ اس کے بعد یونی سویب پروٹوکول سبھی سٹرک ہیں بی سی ایچ جو کل رات کو آپ کو آنسٹی یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے بی سی ایچ کو تھری سٹیپ میں بائی کر لینا ہے سو بی سی ایچ کل ٹریپل ون پہ تھا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ون ون نائن پہ اگر آپ نے کل بائنگ کی تھی اس وقت چوبیس گھنٹے بعد آپ کو ہنڈر ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ آٹھ ڈالر ارن کرنے کو مل رہے ہیں اب فیلال آپ بی سی ایچ میں انٹری مت لیجئے گا کیونکہ مارکٹ میں کل ہمیں اپرچونٹی دکھائی دی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر اپرچونٹی ملے گی اب یہاں پر ایکس ایم آر کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں مجھے پانچ سے آٹھ ڈالر کا بوسٹ آتا دکھائی دے رہا ہے اگر آپ بی سی ایچ کو چھوڑ کے ایکس ایم آر میں آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا یہ آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے فردر ڈیٹیل میں دوستو کسی کوئن میں ابھی ہمیں اس مارکٹ کے اکورڈنگ پروٹینشل دکھائی نہیں دے رہی کو کوئن جیسا کوئن بھی جو ہمیں پچھلے سے پچھلے ویک بہت اچھی ٹریڈ دے رہا تھا وہ بالکل ٹریڈ دینا چھوڑ گیا ہے آگے بھی ایڈ کرتے ہیں ایکسی انفینیٹی کو صبح بھی میں نے آپ سے ڈسکسن کی تھی اس کے بارے میں فورٹین ٹین سے تھرٹین پوائنٹ ایٹی نائن پہ ہے ہر سیشن میں ایکسی انفینیٹی اپنی جو ویلیو ہے وہ تیزی سے کھو رہا ہے ای کیش کی بات کرتے ہیں کافی دنوں بعد ایسے دو دن ہمیں دیکھنے کو ملے کہ ای کیش یہاں پر سٹرک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ آپ کو جب میں سگنل پروائیڈ کرتا ہوں تو اس میں ہمیشہ آپ کے سرمایہ کی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ کا سرمایہ ڈوبنے سے کسی حد تک بچ سکے لیکن جب مارکٹ موو ہی نہیں کرے گی تو ہم انٹری بے وجہ لے کر فس نہیں سکتے آگے بڑھتے ہیں نیو کی جانب دوستو تو نیو کو میں نے سیپریلی صبح شیئر کیا تھا آپ سے نائن ڈالر پہ اور اب یہ نائن پوائنٹ زیرو نائن پہ آیا ہے تھوڑا سا موو کر رہا ہے اس کے بعد رون کوئن مسلسل ہمیں ون ڈالر کے قریب جاتا دکھائی دے رہا ہے جس کے سائن بالکل بھی اچھے نہیں ہیں پینکیک سویپ بھی آج کی مارکٹ میں سٹرک رہا زل بھی اور کی ایس ایم بھی کی ایس ایم جیسا دوستو آپ انتازہ کریں کوئن اس قدر سٹرک ہے کہ ایک وقت کے لیے سوچ آ جاتی ہے بندے کو کہ مارکٹ کا ابھی اگر یہی حال رہتا ہے تو کب تک جو ہے صورتحال اس طرح ہمیں رہ کر دینی ٹینشن دینے کی طرف لے کر کے جائے گی اب بات کرتے ہیں دوستو کعوہ کی اور کعوہ بھی مسلسل مطلب ایسا سمجھ لیں کہ مارکٹ میں جب سے سرمایہ کاری کی کمی بھرتی چلی جا رہی ہے کوئنز بھی اپنی مسلسل پوٹینشل چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بیسٹ اپورچنیٹی ہوگی دوستو او ایم جی میں اور بورا میں انٹری لینے کی لیکن او ایم جی کے پرائز کہاں پر ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہ آگے چل کر کے بات کرتے ہیں اب بڑتے ہیں آج کی اہم نیوز کی طرف تو دوستو قریب پانچ گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ انویسٹر پولڈ 1.6 بلین آٹ آف سٹیبل کوئن ٹیتھر ان جس 2 ڈیز دوستو یہ نیوز آج کی اس ویب سائٹ پہ ہمیں دیکھنے کو ملی فورچن پہ اور یہاں کی یہ جو نیوز ہے وہ ہمیں ایک سوچ میں مبتلا کر رہی ہے اور ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے کبھی بھی آپ سے ہینکی پھینکی نیوز کبھی ڈسکس نہیں کی اب یہاں پر کرپٹو میں فیر کی صورتحال اتنی سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے کہ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو دو دن پہلے پھر سے ٹیتھر کو لے کر ایک اپ ڈیٹ دی تھی کہ ٹیتھر کے پرائز ڈبل نائن ایٹی ٹو تک جا پہنچی ہے دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تھاؤزن ڈالر موجود ہیں تو سمجھ لیں تھرٹی فور ڈالر کا آپ کو گھاٹا ہو رہا ہے تو اس کا یہ جو پیک کا کام ہونا ہے اگر یہ یوں ہی بڑھتا رہا تو مارکٹ میں بہت سبر تس قسم کا کریش آ سکتا ہے اب نیوز تو میں نے آپ سے دوستو شیئر کر دی ٹھیک ہے کہ 1.6 بلین مارکٹ سے دو دن کے اندر اندر سٹیبل کوئن ٹیتھر میں سے نکال لیا گیا ہے اب وہ گیا کدر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس کوئن میں جا رہا ہے دوستو وہ بی او ایس ڈی میں جا رہا ہے یو ایس ڈی سی میں اس لیے کم جا رہا ہے کہ یو ایس ڈی سی سے اوور کوئن مارکٹ میں موجود ہی نہیں ہے آپ نے موسٹی دیکھا ہوگا چار یا پانچ کوئنز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں بی این بی اوور یو ایس ڈی بی این بی اوور یو ایس ڈی سی کہاں ملے گا آپ کو بی این بی اوور بی او ایس ڈی سو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دنیا اس وقت سیکنڈ کوئن کا رخ کر رہی ہے بی ایو ایس ڈی کا لیکن میں سمجھتا ہوں میرا یہ بلیب شروع سے رہا ہے کہ جب اگر آپ کو ٹیتھر جیسا کوئن کریش ہوتا دکھنے لگ گیا تو پھر یاد رکھئے گا بی او ایس ڈی بھی سیو نہیں رہے گا پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مارکٹ میں اسی لیے میں یہ خبریں آپ سے شیئر تو کرتا ہوں لیکن میں فیئر فیکٹر کو کام رکھنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میری آڈینس فیئر فیکٹر میں آ کر اپنا نقصان کریں تو دوستو اس نیوز کو آپ کے سامنے شیئر کرنا میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ مارکٹ میں کیوں یو ایس ڈی ٹی کی پرائس میں ہمیں کمی آتی دکھائی دے رہی ہے جو ایک خطرے کی علامنگ سیچویشن نو ڈاؤٹ بن سکتی ہے کیونکہ یہاں پر میں نے بزاتے خود ٹھیکا نہیں لے رکھا کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ کریش نہیں کر سکتا فیکٹس نیوز کے اکارڈنگ جو آ رہے ہیں وہ میرے خود کے تیار کردہ نہیں ہیں ظاہری بات ہے دوستو میرے ہر انیلیسس کی جو بیس ہے وہ ایک نیوز ہوتی ہے اور میں ہمیشہ ایک نیوز کے پروو ہونے کا ویٹ کرتا ہوں کبھی بھی کوئی نیوز میں آپ کے آگے فیک نہیں شیئر کرنا چاہتا تو یہ نیوز پچھلے دو دن سے مارکٹ میں ورک کر رہی ہے اور آج بھی ٹیتھر سے پیسہ جو ہے وہ ویڈراغ کیا گیا اور وہ زیادہ تر ان کوئنز میں سیو کر لیا گیا ہے جن کے اندر کوئن موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ اپنے لیے ایک سیو ہیون ڈون رہے ہیں کہ چی کوئی ایسا کوئن سیو ہیون بائی کر لیں کہ کم از کم ہمیں نقصان دیکھنے کو ملے اب بات کرتے ہیں دوستو بیٹ کوئن کی سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کی سپورٹ اس کی دوستو اچھی خاصی کام ہوئی ہے آج کی مارکٹ میں تقریباً مالنے کے ساڑھے تین سو ڈالر کی تھری فیفٹی ڈالر کی مزید کمی اور ٹریڈ ہمیں کسی قسم کی دیکھنے کو نہیں مل رہی آج کی سیشن میں بھی دوستو کیونکہ آج ہمارا تھرڈ سیشن ہے میری بات ابھی تک ہوا میں ہی ہے کہ مارکٹ میں کریش جو ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو پا رہا کسی بھی صورت میں بلکہ رات کو آ کر سرمایہ کاری میں اور کمی ہو جاتی ہے اس کا مطلب کہ جو دن بر کے ویڈراز ہوتے ہیں رات کی کاؤنٹیبیلٹی کے بعد ہمارے سامنے جب سٹیٹس آتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ مارکٹ سارا دن کیوں تردد کا شکار رہی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو 1,2,3,4,5,6,7 کینڈلز ہمیں ایک کریش کی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اب بڑھتے ہیں 4 اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہمیں مزید آئیڈیا مل سکے تو دوستو 4 اور کی کینڈل چارٹ میں آپ دیکھیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکل ڈاٹٹ کینڈلز ہیں مارکٹ میں جتنی بھی برو میٹ آئی تھی وہ فلال کریش کر کے دوبارہ سے ہمیں 20,000 کی پرائیز لائن پر لے کے آ رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دوستو صبح کی مارکٹ میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ ہمیں پندرہ سو ڈالر تک کا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے سو میں ابھی یہاں پر کیونکہ مارکٹ میں ٹھہراؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو یہ کریش پندرہ سو ہی رہے گا اور ڈیریکٹلی جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا 1,000 150 کا یعنی کہ 1150 ڈالر تک کا بٹکوائن میں آپ کو کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ جو اس کی سپورٹ ہے یہ اتنی نازک ہو چکی ہے کہ بٹکوائن کو صرف ایک دھکا لگے گا اور اس کے پرائز کریش کر جائیں گے دوستو this is the one of those reasons مطلب یہ ان میں سے ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں نے ابھی سبھی کو ایک stop call دی ہوئی ہے کہ آپ ابھی رکے رہیں مارکٹ کے جو altcoins ہیں وہ خود بٹکوائن کی پرائز میں مستقم ہونے کا جو element ہے اس کو ڈھونڈ رہی ہیں جو دکھائی نہیں دے رہا یہاں پر پندرہ سو ڈالر کا maximum اور minimum 1150 کا crash ہمارے سر پہ رہے گا stronger zone بی ٹی سی کی جو لازمی ہے 22,200 پھر سے اس لیے کہ اس کے بعد بٹکوائن بہت save heaven میں چلا جائے گا اس کے بعد ہمیں پمپ ہونے کے چانسز مزید دیکھنے کو مل سکتے ہیں اسی لیے صبح کے آج بھی آپ 6 ایم مارکٹ کے اندر لازمی بات ہے کچھ نیا ضرور دیکھیں گے سیچڑے کا دن ہے مارکٹ کے اندر کھی چاہتا نہیں ضرور آئے گی اب بٹکوائن کو دوستو اگر آپ crash میں دیکھتے ہیں مطلب 1900 19,200 پہ تو یہ 700 ڈالر کا bouncing back بھی کرے گا تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد اس کی working zone بن جائے گی 19,000 ذہن میں رکھئے گا trade کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہوں گی اور اگر آپ 19,200 پہ بٹی سی کو دیکھتے ہیں تو دو کوائن بالکل ignore مت کیجئے گا first of all bch second is solana یہ دو کوائن آپ کو اس market میں trade دیں گے recovery کی شکل میں اب بڑھتے ہیں ایتریم کے گینل جار کی طرف اب بات کر لیتے ہیں دوستو ایتریم کے support and resistance کی دوستو support اس کی 1058 تھی 1058 ہی ہے resistance میں تبدیلی آئی ہے اچھی کاسی resistance 1174 سے کم ہو کر 1113 پہ آ جگی ہے یعنی کہ market ایتریم کی آج 1113 سے اوپر جا ہی نہیں سکی اور سارے دن کی trade صرف 23 ڈالر تھی جو کہ impossible سی بات ہے کہ اتنے کم trading width کے اندر کوئی بھی شخص trade لے سکے اور وہ بھی اتنے بڑے coin کے اندر تو دوستو یہاں پر اس کے candles chart میں کوئی نیا trend دیکھنے کو نہیں مل رہا simply down trend اس کے اندر آ چکا ہے اب برتے ہیں 4 or کی candle chart کی طرف تو btc اور ایتریم کی 4 or کی candle chart بلکل similar ہمیں اس وقت ایک منظر نامہ پیش کر رہی ہیں 1220 اس کی save zone ہے جس کے پاس یہ جانے کا نام نہیں لے رہا اور جو میں نے آپ کو ایتریم کو لے کر سیپرٹ ویڈیوز شیئر کی تھی اسی کے اوپر آپ عمل کریں یعنی کہ ہر crash پر آپ ایتریم میں 300 ڈالر کی انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ اب total worth ایتریم کی رہ گئی ہے 1091 مطلب 1090 ٹھیک ہے اگر آپ 33300 کی 3 انٹریز لیتے ہیں different rate پہ مان لے first انٹری آپ لیتے ہیں 900 پہ second انٹری آپ لیتے ہیں 650 700 پہ اور اس کے بعد اگر مزید crash ہوتا ہے اب یہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک کیاس آرائی ہے مطلب ایک خیال ہے خیالی طور پہ یہاں پر market جاتی ہے ایتریم کی تو آپ نے ایتریم کو miss نہیں کرنا کیونکہ ایتریم کا اپنا چام بالکل اس وقت market میں ختم ہو چکا ہے ایتریم کی جو buying ہے وہ still بہت تیزی سے کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اس آس امید کے ساتھ کہ یہ ابھی کہیں جانے والا نہیں سو ہم کیونکہ لونہ کے ڈسے ہوئے ہیں اور لونہ ایک تو خیر سبانداللہ تھا لونہ جو بی او ایس ڈی پیر میں آیا اس نے اس نے بھی لوٹا تیسرا آیا لونہ وہ نیا ٹھیک ہے اور اس نے بھی لوٹا اور اس وقت ان coins کی صورتحال کے بعد ایتریم کے انویسٹر کو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے crash کرنے کا ویڈ کیجئے گا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایتریم جیسا coin ہمیں پچھلے ایک ہفتے سے thousand کے اوپر resist کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دوستو ایتریم میں تو اب connectivity بین بی سے فیلحال ابھی coin نہیں ہے جب ہوگی تو میں بتا دوں گا بین بین کی آج کی بائنگ زون آپ کی مان لے مارکٹ صبح crash کر جاتی ہے تو 198 پہ بین بی کی آپ کی first trade ہوگی second trade 188 اور اس کا تعلق thousand twenty five پہ دوستو آیا تو یہ four figure سے نکل کے three figure میں definitely in ہو جائے گا دوستو یہاں پہ میں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ